وفاقی حکومت نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی مرکزی اور شریک ملزمان کا ٹرائل جیل میں ہوگا وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دی سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی سمری وزارت قانون نے بچوائی تھی نیب راولپنڈی میں آج تین بڑی پیشیاں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے نیب راولپنڈی میں طلبی بشرا بی بی کو دن دو بجے پیش ہونے کے ہدایت نیب کی تیہ کی کاتی ٹیم چیرمن پی ٹی آئی کے اہلیہ سے تفتیش کرے گی بشرا بی بی آج بطور ملزمہ پیش ہوں گی پر آگوگی کو بھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں ساڑھے تین بجے طلب کیا گیا ہے نیب راولپنڈی نے جہلم تا پندادند خان ڈویل کیریجوے منصوبے میں خود بڑ کے الزام میں فواد شہدری کو بھی آج طلب کر رکھا ہے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کی توہین کے کیس سماد کے لیے مقرر چرمن پی ٹی آئی کے خلاف توہینیں الیکشن کمیشن کیس کی سماد آج ہوگی پردے جرم کی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اسد عمر فواد شہدری کے خلاف توہینیں الیکشن کیس کی سماد بھی آج ہوگی دونوں سابق وزراء کو ذاتی حصیت میں طلب کیا گیا ہے اکتر کروڑ ڈالر مالیت کی اگلے کس کے حصول کمیشن پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پولیسی سطح کے مذاکرات آج شروع ہوں گے مذاکرات کے پہلے روز پیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کے حکام آئی ایم ایف کو بریفنگ دیں گے پولیسی سطح کے مذاکرات میں پاکستان کی معاشی ٹیم کے قیادت نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کریں گی سندھ میں بڑے انتخابی اتحاد کی کوششیں لیگی وفد کی ایمکیم رابطہ کمیٹی ارکان سے ملاقات ہمارے اتحاد سے پورا پاکستان مستفید ہوگا وسائل کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے موثر بلدیاتی نظام ضروری ہے سیٹو کی تقسیم پر کوئی بات نہیں ہوئی ہم نے منڈٹ کی چھوری کو روکنا ہے تاکہ کھنڈر بنے سندھ کی ترقی یقینی بنائی جائے یہ نہ ہو ووٹ کسی اور کو پڑے اور پرشی کسی اور کی نکلے خواجہ ساد رفیق کی میڈیا ٹاک ملک کو کئی بہرانوں کا سامنا ہے یقینی بنایا جائے بلدیاتی حکومتوں کے بغیر عام انتخابات نہ ہوں مفاقی اور سبائی حکومتوں کی طرح بلدیاتی حکومتوں کو بھی آئین میں تحفظ دیا جائے خالد مقبول صدیقے کی میڈیا ٹاک ہماری بات چیز شروع گیا جیسا کہ ہم آپ کو سرحت سے بتا چکے ہیں نام کی ضرورت پڑی تو نام بھی رکھیں گے دونوں آپشن ہیں نام بھی رکھا جا سکتا ہے سیٹ ایجسمنٹ بھی ہو سکتی ہے تو لگتا ہی ہے مجھے اور یاد بھائی کو ہماری ٹیم کو کہ سیٹ ایجسمنٹ ہوگی پی ٹی آئی نے پاکستان کی سیاست کو گدلہ کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے پولیٹیکل لوگ اس کلچر کی امامائیت نہیں انتخابات تک سماجی اور سیاسی رابطے جاری رہیں گے پی ٹی آئی کے گند کی وجہ سے سیاستدان ایک دوسرے سے دور ہوئے ہم نے مستقبل کا نقشہ بنایا ہے ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں انہیں دور کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو سوچے سمجھے ملصوبے کے تحت کھنڈر بنا دیا گیا اس مرتباس دن پر ہمارا فوکس ہے تلخیوں کی طرف نہیں جائیں گے گالم گلوش کو سیاست سے دور رکھیں گے نول لیگی رہنماؤ خاجہ ساد رفیق اور آیا سادی کی کراسی میں نیوز کانفرنس پاکستان کا آئین گزشتہ کئی دہائیوں سے عوام کو حقوق نہ دلوا سکا یہ آئین صرف طاقتور کو تحفظ پر اہم کرتا چلا رہا ہے اقتدار ہمارے جوتے کی نوک پر ہے مگر اختیار ہم ضرور حاصل کریں گے اختیار نہ ملا تو روڈ پتھر اور ڈنڈے کے ذریعے جو دجوہد ہوگی کنویڈیر ایمکو ایم خالد مقبول صدی کی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لوگ ہمارے آفیس آئے ہم نے بند کمرے میں ان سے کوئی وزارت نہیں مانگی صرف یہ کہا کہ وسائر عام آدمی کو دے دو ہم آپ کی غیر مشروط حمایت کریں گے نول لیگ نے ہماری اس ڈیمانڈ کو تسلیم کیا ہے آئین میں ترمیم ہوگی تو عام آدمی کو اس کی دہلیس پر اختیار ملے گا مصطفیٰ کمال کا خطاب دوہزار اٹھارہ میں جو نشستیں ہم سے چھینی گئیں وہ واپس لیں گے انتخابات میں کامیابیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیں گے فاروق ستار کی گرش پرس صفر جمع صفر کا نتیجہ بھی صفر ہوگا جتنے بڑے اتحاد بنا لیں ناکامی ان کا مقدر ہوگی نول لیگ کو ہر الیکشن کے موقع پر صندیاد آ جاتا ہے انہیں مشورہ ہے کہ وہ سن کے بارے میں پریشان نہ ہو پی ڈیم حکومت میں ایکانومی ٹھیک کرنے کی ذمہ داری نول لیگ کی تھی جس میں وہ ناکام رہی پیپلز پارٹی پنجاب اور سن سمیت پورے پاکستان میں ایک لینٹ سویپ کرے گی عام انتخابات کے بعد وزیر آزم پیپلز پارٹی کا ہوگا رانوما پیپلز پارٹی شرجیر اناویمن کی نیوز کانفرنس عام انتخابات کے تیاریاں تیز نواز شریف دوسرے صبحوں میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کو تیار قائد نول لیگ شودہ نومبر کو کوئٹا جوائیں گے بلوچستان کی بیس سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتی شڑول مسلمک نون کا بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کے موہدے کا اعلان متوقع چہباز شریف اور مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ ہوں گے ابھی تک کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کا نہیں سوچا انتخابات کا شڑول آنے کے بعد سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسمنٹ کا سوچیں گے جے یو آئی جی ڈی اے کا حصہ ہے ہر جگہ مسلمک نون موجود نہیں ہے جمعیت علماء اسلام ہر جگہ موجود ہے اگر مسلمک رابطہ کرتی ہے تو اتحاد کا بھی سوچا جا سکتا ہے ہم نے دوہزر اٹھارہ کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کیا تھا مولانا عبدالغفور حیدری کی میڈیا ٹاک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو نگران حکومت ہے وہ آئین اور قانون کے تحت الیکشن کمیشن کی اعانت کرے گی صدر مملکت پورے ملک کے صدر ہے وہ کسی جماعت کے صدر نہیں ہے وہ تمام جماعتوں کے صدر ہے پچیس کروڑ لوگوں کے صدر ہے تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنا جو عدہ ہے آئینی عدہ جو کہ وفاق کی علامت ہے اس کی عزت کا خیال رکھیں وہ ان کے لئے ضروری ہے بہتر ہوگا کہ وہ کسی ایک جماعت کے ترجمان نہ بنے وہ سب کے ترجمان بنے صدر مملکت کسی ایک جماعت کے ترجمان بننے کے بجائے سب کے ترجمان بنے صدر کے خط کا جواب خط سے دیا جائے گا وہ پورے ملک کے صدر ہیں وہ کسی جماعت کے صدر نہیں عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے نگران حکومت آئین اور قانون کے تحر الیکشن کمیشن کی آنت کرے گی اسی پی کے موجودہ قیادت ذمہ دار اور قابل لوگوں پر مشتمل ہے نگران مفاقی وزیر طلات مرتضی سولنگی کے داہور میں میڈیا سے گفتگو غیر کاملی جائدات چھپانے کا ایک اور طریقہ بے نکاب فرہت شہزادی کا ورہ داؤ کا خفیہ پاسپورٹ منظر ایام پر آ گیا اسی پاسپورٹ پر فرہت شہزادی نے برونے ملک دورے کیے پراپرٹی ٹائکون نے خفیہ پاسپورٹ کے لیے ایک لاکھ تیس ازار امریکی ڈالر فراہم کیے اٹھائیس مارچ کو پاسپورٹ بشرا بی بی کے حوالے کیا گیا پی ٹائی کے حکومت جانے سے چھے دن قبل فرہ گوگی کو برونے ملک فرار کرایا گیا چرمن پی ٹائی اور بشرا بی بی نے پاکستان سے لوٹی گئی رقم کو فرہت شہزادی کے ذریعے برونے ملک ٹکانے لگایا فرہ گوگی ساڑھے چودہ عرب روپے کے ناجائز اساسوں کی مالک ہے فرہت شہزادی کے خفیہ پاسپورٹ کے لیے ٹانسیکشنز کا معاملہ اصل دستاویزات منظر آم پر آ گئیں ٹانسیکشنز سلک بینک کے ذریعے ہوئیں دستاویزات کے مطابق بینک کے ذریعے ایک لاکھ سات ہزار پانسو چوالیس آسٹریلین ڈالرز بھیجے گئے دوسری ٹانسیکشن کے ذریعے ایک لاکھ بتیس ہزار چار سو پندرہ ڈالرز ٹرانسفر کیے گئے سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا یہ کہ بحثیت نگران وزیر اعلیٰ خیبر پخت انخواہ صوبہ میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی امانداری انجام دوں گا اللہ تعالی میری مدد اور رانمائی فرمائے آمین نئے نگران وزیر اعلیٰ کے پی جوستس ریٹائیڈ ارشد حسیند شاہ نے حلف اٹھا لیا گورنر حاجی غلام علی نے ان سے حلف لیا حلف برداری کی تقریب میں چیف جوستس بشاور ہائی کورٹ سابق صوبائی مزرہ اور سیاستی اور سماجی شخصیات کے شرکت سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور سابق اموزیشن لیڈر اکرم دورانی نے اتفاق رائے سے جوستس ریٹائیڈ ارشد حسیند شاہ کا نام تجویز کیا تھا اہل غزہ پر سیہنے فوش کا ظلم جھاری دن رات حملے کوئی پناہگاہ بھی محفوس نہ رہی بمباری سے گیارہ ہزار سے زائد فلسطینی شہید خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل پانی خوراک اور اندن سب کچھ ختم امارت ملبے کا ٹھیر اسرائیلی وزیر آزم کی ہر دھرمی اس بلہ کو بھی جنگ شروع نہ کرنے کی دھمکیاں ہماس کے جنگ جوہوں کے جوابی حملے سیہنی فورسز کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ اسرائیلی فوش کی جانب سے اسپتالوں پر بمباری میں تیزی غزہ کے اسپتال قبرستانوں میں تبدیل علشفہ اسپتال میں آئی سیو وارڈ کے تمام مریض دم توڑ گئے عرب میڈیا کا مطابق اسپتال کے انکیوبیٹر سے موجود تمام قبل اس وقت پیدا ہونے والے بچوں کو نکال لیا گیا جن میں سے مزید پانچ بچے دم توڑ گئے اسرائیلی فوشیوں نے اسپتال کے عملے کو باہر نکال دیا مریضوں کو منتقل کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی غزہ کے دوسرے بڑے اسپتال القدس کا بھی تمام آپریشنز بند کرنے کا اعلان علشفہ اسپتال پر حملوں کے بعد ہماس نے یہاں غمالیوں کے رہائی سا مطالق مزاکرات موت تل کر دیئے تیونے فورسز نے علشفہ اسپتال کا مکمل طور پر گھراؤ کر رکھا ہے ایسے ماحول میں سالسی کرانے والوں سے کوئی باتشیت نہیں ہوگی ہماس کا اعلان اسپتال پر اسرائیل کے جانب سے مختلف اطراف سے حملے کیا جا رہے ہیں پلسطینی حکام غزہ کے اسپتالوں میں آگ اور خون کا کھیل نہیں دیکھنا چاہتے امریکہ نے اسرائیل کو واسخ کر دیا ناشنل سیکیورٹی کے ترجمان جیک سولیوار نے کہا کہ غزہ کے اسپتالوں میں معصوم شہریوں اور مریضوں کو گولیوں کا شکار بندے نہیں دیکھنا چاہتے غزہ کے اسپتالوں پر حملوں سے گریز کیا جائے غزہ سے امریکی شہریوں کا انخلاع یقینی بنایا جائے گا غزہ میں جنگ اسرائیلی معیشت پر بھاری اسرائیل کے مرکزی بینگ نے تمام شعبے متاثر ہونے کے خبر سنا دی جنگ پر ہر ہفتے چھ سو میرین ڈالر خرچ ہو رہے ہیں افرادی قوت کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ بن گئی اسرائیلی فوج میں تین لاکھ پچاس ہزار ریزر فوجیوں کی بھرتی پر اٹھنے والے اخراجات کے بھی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے جنگ بند نہ ہوئے تو اخراجات میں مزید اضافہ ہوگا پاپ فرانسیس نے ہتے فلسینیوں کی حمایت میں کل کر سامنے آگئے بھائیو بس بہت ہو گیا غزہ میں زخمیوں کی دیکھ بال فاری ہونی چاہیے شہریوں کی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے عیسائی، یہودی، مسلمان اور ہر مذہب ملک و قوم کا انسان خدا کی نظر میں اہم ہوتا ہے ہر انسان کو امن کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے پاپ کا بیغام جنگ جتنی لمبی ہوگی غزہ کی ریت میں اسرائیل کے پاؤں اتنے زیادہ دھنس جائیں گے حماس نے اسرائیل کو خبردار کر دیا ترجمان حماس اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ غزہ میں سہونی فورسیس کو قدم قدم پر پسپائی کا سامنا ہے غزہ کے بیپٹس اسپتال کے جرم پر جواب دے تہرانے میں ناکامی پر اسرائیل کو مزید اسپتالوں میں قتل عام کا موقع ملا اقوام متحدہ نے غزہ میں اپنے سکول پر اسرائیل بمباری میں کئی فلسطینیوں کی شہادت کا اعتراف کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاض سربراہی جلاس میں غزہ کا محاصرہ ختم کرانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں جنوبی افریقہ کی وسیر خارجہ کا انٹرنیشنل کرمینل کورٹ سے اسرائیلی وسیر آسم کے وارن کی رفتاری جاری کرنے کا مطالبہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نیتن یاہو کو گرفتار کیا جائے عالمی عدالت شفاف انتخاب تحقیقات کرے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہ ہی کرے جنوبی افریقہ وزیر خارجہ نیلی ڈی پانڈور کا پیان جماعت اسلامی کے زیر احتمام سیالکورٹ میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لئے غزہ مارچ غزہ مہرشیمہ سے زیادہ بارود استعمال کیا گیا حماس اسرائیل کے خلاف جنگ جیت چکا فلسطینی امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ایسی سا پلائے دیوار بن کر کھڑے ہیں امیر جبات اسلامی کا خطاب ملکی تاریخ کی بلند ترین صدا پر پہنچ گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس چپن ہزار سے زائد پر ٹریڈ انڈر بنگ میں ڈالر کی قیمت میں ستتر پیسے کا اضافہ دو ست ستاسی روپے اسی پیسے پر ٹریڈ وال کپ میں شرمناک کارکردگی کومک کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم وال کپ میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئے کپتان بابر آزم نیجی ائرلائن کے ذریعے دبائے سے لاہور پہنچے بابر آزم کے ہمراہ ٹیم مانیجمنٹ اور دیگر عملہ بھی لاہور پہنچا ائرپورٹ پر کپتان بابر آزم اور دیگر عملے کو سخت سیکیورٹی ہسار میں گاڑیوں تک پہنچایا گیا کپتان بابر آزم کو دیکھ کر شہریوں کے پاکستان زندہ باد کے نارے مددہوں نے سیلفیاں بھی بنوائی قومی کرکٹ ٹیم کے دیگر کھلاری بھی آج دبائے سے وطن واپس پہنچیں گے موسیقی